ہمیور جتنا جلدی جلدی بھی فریج کو صاف کرتے ہیں نا تو بچوں والے گھر میں دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہمارے فریج کی حالت ہو جائے کرتی ہے میں اتنی جلدی جلدی اس کی ڈیپ پلیننگ بھی کرتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ بھی کہیں ویڈیوز میں نے شیئر کی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود دیکھیں فریج کی کیا حالت ہو گئی عید سے پہلے میں نے اس کو ڈیپ پلین کیا ہوا تھا اور ابھی عید کے بعد بھی میں نے اس کو ایک دفعہ ویسے ہی صاف کر لیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں بچوں نے اس کے اندر اسی طریقے سے شوپر کے ساتھ ہی چیزیں لے کے رکھ لی تھی جو کہ بہت بری بات ہے میں جب بھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے نا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لوں اور اس کو میں اچھے طریقے سے مطلب ہے کہ کبھی شوپر وغیرہ میں اس چیز لے کے نہیں رکھتی ہوں لیکن اس کے باوجود بھی ہو جائے کرتا ہے لیکن بہت ہی آسانی سے ہم لوگ اس کو صاف بھی کر سکتے ہیں دو ویڈیوز میں نے آپ لوگ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کی ہوئی ہے کہ میں کس طریقے سے اس کی ڈیپ کلین کرتا ہوں یا اپنے کے بغیر بھی اس کو جو صاف کرتے ہیں تو وہ بھی ویڈیوز میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو آپ لوگ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ ریمیڈیز بغیرہ کچھ بھی نہیں شیئر کروں گی اس کو میں صرف اسی ریمیڈیز کے ساتھ ہی صاف کروں گی میرے پاس بنی پڑی ہوئی ہے اس کو میں نے صرف گرم کیا ہے اور میں نے اس کو وہ کر لینا ہے یہ دیکھیں ویورز یا کسی کے گوش ہمارے اس میں پڑھا ہوا ہے یہ بھی ابھی میں نکال کے اس کو مصاب کروں گے ویسے میں نے اپنے گوش کے بارے میں بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے کہ میں کس طریقے سے گوش کو دیکھو رکھتی ہوں زیب لوگ بیک میں یا پھر میں اس طریقے سے رکھتی ہوں بوتل وغیرہ میں جو کہ بہت ہی کم جگہ گردی ہے لیکن اگر کسی کا اس طریقے سے گوش وغیرہ پڑی ہوئی ہوئی ہونا تو پھر ہمارے فریج میں کافی سارے سپیس جو ہے نا وہ پکڑ لیتی اور ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہم لوگ اس شیٹ کو بچھاتے ہیں اور کہ اس طریقے سے میں شیٹ کے نیچے کیا لگاتی ہوں کہ ہمارا برخ بہت ہی جلدی دیکھیں اتنا بڑا بڑا برخ کتنی جلدی سے پگل جاتا ہے میں ریمیڈیز میں نے اس کو پر سپریے کیا اور میرا پورا برخ منٹو میں گل گیا ہے کیونکہ ویورز میں نے اس طریقے سے سپریے بوتل میں یہ ریمیڈیز ڈالی ہوئی ہے اور آپ لوگ میرے دوسری ویڈیوز جو پہلے والی ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی پاورفل ریمیڈیز بن کے تیار ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کا فریج زیادہ خراب نہیں ہے تو یہ جو ملتا ہے نا کلینزر اس میں خیر میں نے وہ ریمیڈیز بھری ہوئی ہے بلکہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے اوپر دیکھے زنگ چڑھا ہوا ہے تو اس کو میں نکال ہوں گی یہ پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو شیئر کیا تھا کہ میں نے یہ شیٹ منگوا کے اس کے اوپر لگائے ہوئے تھے اور یہ بہت ہی زبردست رہے ہیں کیونکہ اس سے ویورز ہمارا فریج جو ہے نا کافی حد تک سیف رہا ہے مطلب پہلے جو ہے نا اس کے اوپر دیکھیں اس طریقے سے زنگ بہت زیادہ چڑھ جاتا تھا اس دفعہ بھی دیکھیں تھوڑا تھوڑا زنگ ہے لیکن ایسے زیادہ نہیں ہیں کیونکہ گلاس والے جو سٹینڈ اس کے اندر لگے ہوتے ہیں اس سے زنگ نہیں لگتا اور اس سے لگ جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں ویورز میں نے پورے دروازوں پہ اس کے ربٹ پہ ان سارے کے اوپر یہیں ریمیڈیز میں نے لگا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس طریقے سے چھو اور ویورز کیا ہے فریج کے ساتھ ساتھ ہمارے کیا ہوتا ہے لیکن کوئی بات نہیں کرنے تو پڑتا ہے یہاں پہ ویورز اس کا سب سے زیادہ امپورٹن چیز یہ والے ربٹ ہوتا ہے اس کو ہم لوگوں نے اگنور بلکل بھی نہیں کرنا ہوتا ہے کیا کرنا ہے کہ یہیں ریمیڈیز ہم نے اس کے اوپر ڈال لینے ہیں اگر ویورز آپ لوگ یہ ریمیڈیز نہیں بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ کسی بھی ڈش ووش لیکوٹ سے یا پھر جس طریقے سے آپ لوگ فریج دوتے ہیں اسی کو اس کے اوپر لگا کے اس کو یہ جو دانتوالا برش ہوتا ہے اس سے بہت اچھ سے یہ کلین ہو جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ویورز کتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے نا یہ دیکھیں کتنی زیادہ اس کے اندر یہ میل کو چیل جمع ہو جاتی ہے وہ پھر جو ہے نا بڑے برش کے ساتھ ساف بھی نہیں ہوتا اس کے ایک ایک کونے کو میں اسی طریقے سے ویورز ساف کیا کرتی ہوں اور میرا فریج بہت اچھے ساف ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ویورز اگر ہم لوگ فریج کو ساف نہیں کر رہے تو جتنا بھی ہمارے اس میں کھانا وغیرہ پڑا ہوتا ہے تو سب کے اندر جمز ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے صحت کے لئے بلکل بھی اچھے نہیں ہوتا خاص باکہ بچو والے گھر میں تو ہم لوگوں کو فریج جتنا جلدی گندہ ہوتا ہے جتنا جلدی ہی اس کو ہم نے ساف بھی کرنا ہوتا ہے اگر ہم لوگ اس کو ساف نہیں کریں گے تو پھر ہمارا سارا کھانا جم سے بھر ہوا ہوگا اور ویسے اچھا بھی نہیں لگتا ہے دکھنے میں بھی ہمیں فریج اگر گندہ ہو تو اس طریقے سے ویورز میں ہمیشہ جب بھی فریج کو ساف کرتی ہوں تو یہ جو بریش ہے چھوٹا والا اس کے ساتھ مجھے بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے ایک بریش دانتوں والے میں نے کچن میں رکھا ہوا ہوتا ہے میں نے تھوڑی تھوڑی یہ ریمیڈیز اس کے اوپر سارا پلائی کر لینا ہے اور اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے اب ہم پھر آپ لوگ کو دکھاتے ہوں کہ کتنے اچھے سے یہ ہمارا کلین ہو جایا کرتا ہے ویورز بہت ہی زبردست آسانی سے منٹوں میں ہمارا یہ ساف ہو جاتا ہے کیونکہ گرمیوں میں ہم لوگ زیادہ دیر تک ویورز فریج کو نہیں بن کر سکتے ہیں بچے پانی بھی مانگتے ہیں اور باقی بھی ہمارے جو ہے نا بہت ہی زیادہ ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے گوش وغیرہ جب رکھتے ہیں یا کھانے پینی کوئی چیز تو وہ خراب ہو جاتا ہے اس کے ربٹ کو میں نے اچھے سے صاف کر لیا ہے اور اس کے اوپر یہیں اپلائی کر لیا ہے ویورز میں نے جو بھی میں نے ریمیڈیز بنائی ہوئی تھی تو وہ میں نے اس اوپر اس طریقے سے بلکل دیکھیں ٹھک ٹھک طریقے سے لگا کے چھوڑ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اس کو صاف پانی سے نکال لینا ہے یہ بہت ہی زبردست ہمارا فریج صاف ہو جاتا ہے اس کے جو سراخ ہیں نیویڈرز اس کو ہم لوگوں نے کبھی بھی اگنور نہیں کرنا ہے ان کے سراخ جو ہوتے ہیں نیچے یہ ایک سراخ ہوتا ہے اور ایک اوپر ہوتا ہے تو دونوں کو ہم لوگوں نے اچھے سے صاف کر لینا ہوتا ہے اس کا جتنا بھی پانی ہے نا کہ وہ باہر نکل جائے کرے اور اس کے بیک سائیڈ پہ بھی ہم لوگوں نے صاف کر لینا ہے لیکن میرا یہ فریج جو ہے نا فکس ہے تو اس وجہ سے میں پیچھے سے نہیں صاف کر سکتی ہوں کبھی دو تین چار مہینے بعد ہی صاف کرتی ہوں لیکن آگے سے میں اس طریقے سے اس کو بہت جلدی جلدی واش کرتی ہوں تو ویورز کو دوکہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے اچھے سے میں نے اس کے اوپر سارے وہیں ریمیڈیز اپلائی کر لیے تو آپ لوگوں نے اگر کرنا ہے تو آپ لوگ وہیں ویڈیوز دیکھیں آپ لوگوں کی یقین مانے فریج اتنا اچھے سے صاف ہو جائے گا اور یہ ریمیڈیز جو ہمارے بہت کم خرچے میں بھی مطلبے کے بن جائے کرتی ہے اور ہمارے بہت ہی اچھے سے کام کر لیتے ہیں یہ کلینزر وغیرہ ہم لوگ منگواتے ہیں اس سے بھی اچھے سے کلین بھی ہو جاتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ویورز یہ ہمیں مہنگا بھی پڑتا ہے تو ہمیں اپنی بچہ سے بھی کرنی چاہیے یہاں پہ ویورز دیکھیں میں نے پورے اس کے اوپر لگا لیا ہے اور ابھی میں کیا کروں گی کسی بردن میں اچھے سے پانی لے لوں گی زیادہ تیزی سے ہم نے پانی کبھی بھی فریج وغیرہ پہ نہیں لگانے پہلے تو فریج یا کوئی بھی الیکٹرک چیز جو ہے نا ویورز ہم لوگ اس طرح سے صاف کرتے ہیں دیپ لیننگ کرتے ہیں اس کا سچ ہم نے بالکل نکال لینا ہے آف نہیں کرنا نکال لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو صاف کرنا ہے کیونکہ یہ شوٹ بھی ہو سکتا ہے اور سپینچولر وغیرہ سے یہ اتنے اچھے سے صاف نہیں ہوتا یہ دیکھ سکتے ہیں ویورز کتنے اچھے سے ہمارا فریج جو ہے نا فریزر بلکل صاف ہو گیا میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال لیا ہے اور اس کو میں الکے الکے کر کے پانی کو پھر اسی طریقے سے ویورز نکال لوں گی کسی بھی صاف کپڑے سے دولیے نمہ کپڑے سے بہت اچھے سے ہمارا صاف ہو جائے کرتا ہے تو بہت اچھے سے شائنی ہمارا یہ فریزر صاف ہو گیا نیچے فریج کو بھی میں اسی طریقے سے پانی ڈال کے اچھے سے صاف کر لوں گی اور یہ بھی ہمارا بہت ہی اچھے سے صاف ہو گیا ہے تقریباً اس کے سراخ وغیرہ کو بھی میں نے کھول لیا ہے اور اس کے ربٹ کو ویورز دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ بلکل نیو ربٹ ہم نے لگایا ہوا پہلے بھی میں نے بھی آپ لوگوں کو دکھایا کتنا اس کے اوپر ایسے لگ رہا تھا چکنائی یا زنگ لگا ہوا اور ابھی ویورز دیکھ لیں آپ کے کتنا اچھے سے ویورز ہمارا پورا ہے اس کا جو ربٹ ہے وہ بھی صاف ہو گیا ہے اس کے جو بوڈی ہے وہ بھی ہماری بلکل شائنی ہو گئی ہے اور یہاں پر اوپر فریزر بھی ابھی کیا کروں گی ویورز اس کے بعد ہم لوگوں نے کوئی ڈرائی کپڑا اس طریقے سے تولیے نمہ لے لینا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے اچھے سے ساف کر لینا ہے کہ یہ ہمارا فریز بلکل ڈرائی ہو چاہے تھوڑی دیر کے لیے پنکھا ہون کر کے اس کو میں چھوڑ دوں گی کہ یہ اچھے سے سوک چاہے سوکنے کے بعد یہ ویورز دیکھیں سوراک میں بھی آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ بلکل کھل گئے ہیں اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی اور اس سے پانی جو ہے نکل گیا ہے بلکل اچھے سے ہمارا یہ کلین ہو گیا ہے اور اس کو میں اس طریقے سے کھلہ چھوڑ دوں گی کہ اس میں ہوا لگے اور اس کے بعد ویورز اگر فریج میں زیادہ سمیل آپ لوگوں کو محسوس ہونا تو آپ لوگوں نے سوڈر لے لینا ہے میٹھا سوڈر جو کیچن وغیرہ میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو کسی برطن میں رکھ لے تو اس میں سے سمیل بھی بلکل ختم ہو جائے گی یہاں پہ ویورز کیا ہے کہ اس کے جتنی بھی یہ میں نے پارٹس نکالے تھے اس کو میں نے اسی طریقے سے دھو لینے ہیں میرے ایک ہاتھ میں موبائل ہے تو میں اس کو پہلے دھو لیتی ہوں اچھے سے اس کو اور اس کو میں نے دیکھا شیٹ اس کے میں نے بلکل فکس کیا ہوئے ہیں ویورز تو میں ان شیٹ کے ساتھ ہی دھو لوں گی اور اس کو میں اچھے سے ڈرائی کر لوں گی تو اگر آپ لوگ کے شیٹ اوپر پڑے ہوئے ہیں تو وہ آپ لوگ اٹھا کے بھی آپ لوگ اس کو اچھے سے دھو سکتے ہیں لیکن میرے یہ شیٹ میں نے فکس کیا ہوں اور ابھی میری اتنی وہ نہیں ہو رہی کہ اس کو میں اتاروں اور پھر میں اس کو لگاؤں تو اس طریقے سے ویورز میں نے دیکھا اس کو اچھے سے کلین کر لیا یہاں پہ تھوڑی دیر کیلئے رکھ لیا ہے اور یہ جب ڈرائی ہو جائیں گے اس کے میں دوسرے پارٹ جو ہے ان کو بھی میں نے اچھے سے دیکھے دھو لیا ہے اور ان کو بھی میں نے لا کے دیکھے کتنے اچھے ایسے لگ رہے بلکل نیو ہو گئے ہیں تو سارا میں نے اس کو پھر کلین کر لیا ہے اور اس کو میں نے یہی پہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ یہ ہوا کے نیچے پنکھا لگا کے نا کہ یہ اچھے سے سوک جائے اس کے بعد میں اس کو فریج کے اندر لگاؤں گی لیکن ابھی آپ لوگ اسے تھوڑا سا شیئر کروں گے میں نے کس طریقے سے فریج میں کیا کرنا ہے یہاں پہ ویورز کیا ہے کہ اس طریقے سے یہ ملتے ہیں بہت ہی سستے میں مل جاتے ہیں آرام سے یہ دیکھے چھوٹے بڑے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ جالیاں جو ہیں ہمارے بہت کام آتی ہیں اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے جو فروٹس ہو گئی یا سبزیاں ہو گئی یا مرچی ہو گئی یا لیمن ہو گئے تو اس کو ہم لوگوں نے الگ الگ اس میں رکھ کے اور اس کو یہ جگہ بھی بہت کم گرتی ہے یہاں پہ ویورز دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگوں نے کوئی بھی وہ لے کے اس کے اندر ہم لوگوں نے اس کو دھو لینا ہے تو کبھی بھی بڑے فروٹ اور چھوٹے فروٹ کو ایک ساتھ ہم نے نہیں رکھنے ہیں اگر رکھیں گے تو چھوٹے والے فروٹ جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے نیچے دب کے تو بڑے فروٹ کو ہمیشہ ہم لوگوں نے الگ جالی میں رکھنا ہے اور چھوٹی فروٹ کو اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے فروٹ تھے رکھ دیتے ہیں ویسے میری عادت ہے کہ میں اپنی چیزیں جو ہیں نا بلکل اس طریقے سے کلین رکھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ویورز زب لوگ بیک جو ہیں نا بہت اچھے ہوتے ہیں گوش کے لیے کم سپیس پکڑتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ویورز یہ کبھی کبھی پھٹ بھی جاتے ہیں اور ہمارے فریزر گندے ہو جاتے ہیں تو کیا ہے ویورز ہم لوگ جب بھی فریزر کو دھوتے ہیں نا اگر گوش ہمارا پڑا ہو تو ہم لوگوں نے اس کو اس طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے رکھ لینا ہے ایک سائٹ سے زب لوگ یا تو پھٹا ہوا تھا تو میں نے سائٹ سے وہ کر لیا ویسے ادھر سے ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا کھول لینا ہے کہ اس میں سے جتنے بھی ہم لوگوں نے دھوکے گوش کو رکھا ہوتا ہے لیکن تب بھی اس میں سے دیکھیں پانی عجیب سے نکلتا ہے کیونکہ اس میں برد جو جمع ہو جاتی ہیں ویورز وہیں پانی ہوتا ہے باقی اس کے اندر پانی ہم لوگ رکھنے سے پہلے نکال لیتے ہیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے اس کی ویڈیو بھی اس کے میں کس طریقے سے گوش کو رکھتی ہوں لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں اس کے اندر سے یہ پانی نکلا ہے تو اس طریقے سے ویورز ہم لوگ جب یہ رکھتے ہیں نا یہ والے بوتلیں یہ ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے ایک تو یہ پھٹنے کے اس کا کوئی بھی چانس نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اگر ہم لوگ ویورز پانی ڈھال لیتے ہیں نا تو اس کو ہم لوگ اچھے سے کلین بھی کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے الٹا رکھتے ہیں تو یہ بالکل ڈرائے ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ویورز اس کے اوپر ڈگنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اگر ہمارے پاس وہ نہیں ہوتا ہے اس کے ڈگنا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر ہم لوگوں نے جو فائل ہوتے ہیں نا کچن میں جو ہم لوگ ریپ اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس کو لے لینا ہے اور اس کے اوپر سروں کے اوپر ہم لوگوں نے اس طریقے سے چڑھا لینا ہے ابھی اس کے اندر جو ہے نا کوئی بھی ورف وغیرہ اگر فریزر سے پگ لے گی تو وہ نہیں جائے گی تو اس طریقے سے ہمارے یہ اندر سے بلکل خوشک رہیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ویورز اگر یہ نہ ہو فائل بھی نہ ہو تو کیا کرنا ہے کوئی بھی شوپر اس طریقے سے ہمارے گھروں میں اکثر نہیں ہوتے ہی ہیں تو اس کو ہم لوگوں نے لے لینے اور اس طریقے سے اوپر سے ربٹ چڑھا لینے تو اس طریقے سے ہمارا گوشت جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے سیف رہے گا اور اچھے طریقے سے ہمارا فریزر جو ہے نا کلین رہے گا اور یہاں پہ ویورز کیا ہے کہ ہم لوگ جب بھی جھار وغیرہ رکھتے ہیں نا تو دیکھیں اس میں پانی ٹپک ہے نہیں ورنہ فریج ہمارا بہت خراب ہو جاتا ہے اس کو میں ہمیشہ اس طریقے سے ڈرائی کر کے رکھتی ہوں یہ تو ابھی میں نے اوپر سے دھول لیا تھا اور ویورز اگر آپ لوگوں کو ٹماتر پیس بنانا ہونا کافی ایک دو مہینے کے لیے مطلب ہے سٹور کرنا ہو تو آپ لوگ میرے چینل پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے پیس بنا کے یا کیوبز بنا کے رکھتی ہوں تو آپ لوگ وہ ویڈیو بھی ہر آپ لوگوں کو میری چینل پہ ہر وہ ویڈیوز ملے گی جس سے آپ لوگوں کو تقریباً بہت ہی فائدہ ہوگا ویورز یہاں پہ ہمارے یہ ڈرائی ہو گئے تھے بلکل سوک گئے تھے اور اس کو ہم نے اس طریقے سے دیکھیں ویورز لگا لیا ہمارا فریزر اور فریج بلکل ڈیپ کلین ہو گیا ہے اب کیا کرنا ہے ویورز کے دیکھیں اس کو ہم لوگوں یہاں پہ لگا لیتے ہیں تو ہماری کافی جگہ بچ جاتی ہے یہ فروٹس میں نے رکھ لیا ہے آپ لوگوں نے فریج کی پہلے بھی حالت دیکھی ابھی دیکھ لی ہے کہ کتنے اچھے سے یہ ہمارا بلکل صاف اور کلین ہو گیا ہے یہ نہیں ہے کہ میں فریج کو بہت دنوں بعد صاف کرتی ہوں میں بہت جلدی جلدی اس کو ڈیپ کلین کرتی ہوں لیکن پھر بھی بچوں کے گھر میں اسی طریقے سے فریج جو ہے نہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے کیونکہ روز ہی ہمارا ہر وقت استعمال میں ہوتا رہتا ہے خاص کر گرمیوں میں اس کو ہم لوگوں نے بہت جلدی جلدی کلین کرنا ہوتا ہے ویورز یہ ساری جتنی بھی میں اس کے اندر رکھتی ہوں بوتل وغیرہ جار وغیرہ دوائیاں وغیرہ تو اس کو سب کو میں نے اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں گرائی پوٹر ہے مزمل کا اس کو میں اسی فریج میں رکھتی ہوں دوائیوں کے لیے ویورز دیکھیں میں نے یہ ارگنائزر بنایا ہے گتے سے ویساتھ ہی ساتھ میں میں اس کے اندر ساری چیزیں رکھ دوں گی مطلب ہے کہ کافی سارا سپیس بن گئے ویورز کسی چیز کی پریشانی صرف حل نہیں ہوتی ہم لوگوں نے اس کے کوئی حل نکالنا ہوتا ہے اور بہت ہی زبردست ریمیڈیز کے ساتھ ہمارا بالکل فریج فریزر آپ لوگ دیکھ سکتا ہے کلین ہو گیا ہے منٹو میں تو ویورز یہی میرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو اور یقیناً آپ لوگ کو فائدہ ہوگا اگر فائدہ نہیں ہوگا تو آپ موٹیویٹ تو ضرور ہوئے ہوں اور اسی طریقے سے ویورز اپنے ویلوگ میں وہ چیزیں آپ لوگ سے شیئر کرتے ہوں جو کہ میں روٹین میں کر رہی ہوتی ہوں آج میں ڈیپ کلیننگ کر رہی تھی امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میری ڈیر سری دعائیں سب دیکھنے والوں کے لئے جہاں رہو خوش رہو ہستے مسکراتے رہو خوشیہ بانتے رہو پھر ملوں گی اللہ حافظ